پارک میں بیٹھ کے ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا لیکن مسئلہ یہ تھا کہ آج مچھر اتنے زیادہ تھے کہ بولنے ہی نہیں دے رہے تھے تو نو اگست دوہزار تئیس کو اسی پارک میں واک کرنے کے بعد پاکستان ہاکی کی زبون حالی کا ذکر کیا تھا لیکن آج پاکستان ہاکی تھوڑا سا بہتر پرفارم کر رہی ہے اگر آپ ہاکی کے فالور ہیں کیونکہ میں تو ہوں پاکستان ہاکی کا جس بھی حالت میں ہوں کیونکہ میں خود کھیلتا رہا ہوں اور میں نے بہت سارے سوپر سٹارز دیکھے ہیں حسن سردار کلی ملا سے لے کے پھر سوہی لباس تک تو ازلان شاہ ہاکی ٹورنمنٹ میں پاکستان نے چار میں سے تین مچ جیتے ہیں اور جوان کے ساتھ ان کا مچ ایک ایک سے برابر ہے بہت درستے بعد امید کی یہ کرن جاگی ہے کہ شاید پاکستان ہاکی کوئی کپ جو ہے وہ لے کر پاکستان واپس آجے کولا لمپور سے سو اگر آپ سپورٹ کرتے ہیں ہاکی کو اور اگر ہاکی دیکھتے ہیں تو پاکستان ٹیم کو ضرور سپورٹ کریں اور اگر آپ اس وقت کولا لمپور میں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ ضرور جائیں دیکھنے وہ مچ پاکستان کا ایک مچ اور رہ گیا ہے پول کا کینیڈا کو انہوں نے پانچ چار سے ہر ہے جپان سے ایک ایک برابر رہا ملیشیا کو پانچ چار سے ہر ہے اور کوریا کو چار صفر سے ہر ہے اور میرا خیالہ اب ایک میچ نیوزیلینٹ کے ساتھ رہ گیا ہے اور اوپر کی دو ٹیمیں جو ہیں وہ فائنل کھیلیں گی پاکستان ہاکی ٹیم نے اپنے آپ کو کافی امپروف کیا ہے یعنی کہ میں دیکھ رہا تھا گیم بھی میں نے دیکھی کافی بہتر ہوئی ہے لیکن ابھی بھی یورپین سٹینڈرڈ سے بہت پیچھے ہیں ایک دوہ پھر سے ڈچ کوچ انہوں نے رکھا ہے یہ پہلے پاکستان کی کوچنگ بھی کر چکے ہیں انڈیا کے بھی کوچنگ کر چکے ہیں نام اس وقت میرے ذہن میں نیارہ میں غلط نہیں لینا چاہتا لیکن تھوڑی سی امپرومنٹ آئی ہے تو آج سے تقریباً ایک سال پہلے جب ہم نے ان کو بہت زیادہ برا بلا کہا تھا اور بہت زیادہ تنقید کی تھی تو آج کی یہ ویڈیو خاص طور پر بنانے کا مقصد پاکستان ہاکی ٹیم کو اپریشیٹ کرنا ہے جنہوں نے کم از کم اپریشیٹ کرنا ہے دوسری طرف کچھ دنوں میں پاکستان کی ٹیم آئیلینڈ اور انگلینڈ کے ساتھ ٹی ٹوینٹی بھی کھیلنے والی ہے اس کا بھی ذکر کریں گے لیکن آج کی ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف پاکستان کی ہاکیوں کو اپریشیٹ کرنا ہے ویلڈ ڈن بوائس کیپ اپ ڈا گوڈ ورک اینڈ وی ہوپ کہ آپ نیوزیلینڈز بھی میچ جیتے ہیں اور پھر آپ نمبر ون یا ٹو پہ ہوں گروپ میں اور پھر فائنل کھیل کے ٹروفی لے کے پاکستان واپس آئیں امیدہ آپ خیریت سے ہوں گے نو مہی آنے والا ہے اگر آپ نے ابھی تک اس کی مضمت نہیں کی تو کر لیں کیونکہ اگر آپ مضمت نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو زبردستی مضمت کرائی جائے تو نو مہی کی آپ مضمت کر لیں اور ساتھ ساتھ ہاکی ضرور دیکھیں شکریہ